اسلام علیکم میرے پیارے ویورز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے ہستے مسکراتے ہوں گے تو آج عید کا دن ہے اور آپ سب کو میری طرف سے عید الفطر بہت بہت مبارک ہو تو آپ سب کو اللہ تعالیٰ ایسی ہزاروں خوشیاں صحت اور تندرستی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے آمین سمہ آمین تو میری اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو اسٹارٹ ہو رہی ہے تو آج میں تھوڑی سی سست ہوئی بھی تھی آپ کو پتا ہے کہ جب روزیں ختم ہوتے ہیں تو تھوڑا سا جو روزے دار ہے اس کا جو تھوڑا سا وہ تھوڑا سا مطلب یہ کہہ سکتے ہیں تھوڑا سا سست ہو جاتا ہے وہ اور اس کا تھوڑا سٹیمنا جو ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے تو آج جو ہے بڑی ہمت کر کے میں نے کہا نہیں آج عید کا دن ہے اور میں اپنے بیوز کے ساتھ کوئی ایک چھوٹی سی ہی سہی لیکن ایک ویڈیو ضرور بناوں گی جب میں پورے رمضان آپ کے ساتھ رہی تو عید کے دن میں آپ کو کیسے بھول سکتی ہوں تو اسی لئے بس میں اپنی ویڈیو بنانے کے لئے حاضر ہو چکی ہوں تو چلیں شروع کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو سیوئیاں جو ہیں کلر فل سائز کا ریپ ریپنگ جو ہے اس میں سیوئیاں نظر آ رہی ہوں گی تو بلکل آج بن رہا ہے شیر فورما تو یہاں پر دودھ بھی بوائل ہو رہا ہے تقریباً تین کلو یہ دودھ ہے تو اس کا جو ہے وہ شیر فورما بننے لگا ہے مزیدار سا تو میں نے کہا میں اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو بس اسی کو سٹارٹ کرنے لگیں تو سب سے پہلا سٹیپ ہم نے یہ کرنا ہے کہ ون ٹیبل سپون ہم نے ڈالنا ہے اوائل اپنے اس پین میں اور یہاں پر میں نے جو چھوارے ہیں ان کو اوور نائٹ جو ہے وہ میں نے ان کو بھگو کے رکھ دیا تھا تاکہ جو ہیں یہ صافت ہوتا ہے تو اس کو پہلے ہم نے تھوڑا سا سٹر سرائی کر لینا اس کے اندر اپنے پین میں اور پھر اس کو دودھ کے اندر ہم نے پکارنا ہے تاکہ اس کا جو ٹیسٹ ہے سواروں کا وہ ہمارے دودھ میں جو ہے وہ شامل ہو سکے تو یہاں پر میں یہ پر ساتھ آٹھ سب دلائچیاں ہیں جو ہم اپنے دودھ میں ڈال دیکھیں تو اس کے اندر اور بھی ڈرائی فروٹ جائیں گے لیکن سب سے پہلے جو ہے میں دودھ کے اندر ان سواروں کو پکاؤں گی تو چھوارے کا جو ٹیسٹ ہے وہ شیر فرمے میں بہت مزے کا لگتا ہے تو یہ ضرور ڈالا کریں اسے جو ہے اگدام اس کا ٹیسٹ ہے بلکل چینڈ ہو جاتا ہے مزے دار ہو جاتا ہے تو مجھے تو یہ چھوارے بہت پسند ہے شیر فرمے میں آپ لوگوں کو پسند ہے تو اس کو ضرور ڈالا کریں یہ بیسے بھی بڑے خائدے مند ہے چھوارے خوارے خجور یہ ایک ہی فارم میں آتے ہیں تو یہ ویسے بھی جو ہے وہ بہت فائدے کی چیز ہے تو یہ ضرور ڈالنی چاہیے ہمیں اپنے کبھی کبھی ایسی چیزیں ہم بناتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کا استعمال کرتے رہنا چاہیے جو ہم یوزولی جو ہے وہ نہیں کرتے ہیں تو چلیں یہ ہفتہ سا اسٹر فائی ہو جائے تو پھر میں اس کے اندر ڈالتی ہوں اچھا یہاں پر اور ڈرائی فوڈ بھی جائیں گے جو کہ ہیں بادام ہیں اور ناریل کو بھی میں نے جو ہے وہ بھگو دیا تھا تاکہ جو ہے وہ یہ تھوڑا سا سوفٹ ہو جائے گئے یہ بہت ہارڈ ہوتا ہے تو میں نے اس کشمش کے ساتھ ہی اس کو بھگو دیا تھا یہاں پر بادام ہیں اور یہ پچھتے بھی ہیں جن کو میں ابھی کٹ کرتی ہوں تو ان کو بھی ہم نے اسٹر فائی کرنا ہے اور پھر اس میں ڈالنا ہے اس طرح سٹیپ بائی سٹیپ پہ اپنا کام شروع کرتے ہیں تو بس یہاں پہ سب سے پہلے ڈالتے چھوہ رہے ہیں اور اس کو ہم پکنے دیتے ہیں ہلکی آج پہ تو جب تک میں اپنے یہ جو ڈرائی فروٹ رہے گا ہے اس میں سے پچھتے رہے گا ان کی کٹنگ کرتی ہوں اور ان کو بھی چھوٹا چھوٹا ہم چھوڑ لیں گے سیوئیوں کو بھی تو اس کو بھی ہم نے ہلکا سا جو ہے وہ فرائی پین میں اس کو بھونیں گے مطلب وہی لائٹ سا بھونیں گے آئل میں سیوئیوں کو بھی تھوڑا سا براؤن کریں گے دارک تھوڑا اور پھر جو ہے اپنے اس دودھ میں شامل کریں گے تو چلیں یہ دونوں کام میں کر لیتی ہوں سیوئیوں میں آپ کے سامنے ہی فرائی کروں گی تو یہ کام کرتی ہوں کٹنگ اس کی جو رہ گئی ہے پھر آپ کے ساتھ جو ہے فردر شیئر کرتی ہوں تو میرے ساتھ رہیں میری ویڈیو کو اسکپ نہ کریں مجھے لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیا کریں اور بیل بٹن کو بھی پریس کر دیا کریں تاکہ آپ کو میری جو ہے آنے والی ویڈیو آپ کو جلدی سے جلد مل سکیں تو چلیں میرے ساتھ رہیں ملیں گے تھوڑی دیر تک تو ویورز یہاں پر میں نے ذرا سا ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ آئیل ڈال کے اب جو باقی کے جو ڈرائی فروٹ ہیں ان کو بھی جو ہے میں ہلکا سا جو ہے فرائی کر رہی ہوں اس کے اندر فرائی پین میں تو اس کو بھی جو ہے میں فرائی کر کے نکال لیتی ہوں اور یہاں پر جو ہے ہمارے چھوارے ابھی پکر ہیں چھوارے جو ہے وہ تھوڑے ہارڈ ہوتے ہیں اس لیے جو ہے اس کو پہلے ڈالنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے یہ بھی پکتے رہیں گے اس کو بھی فرائی کر کے نکالتے ہیں پھر اس کو بھی ہم ڈالیں گے تو میں بتاؤں گی کہ اب کب ڈالنا ہے اس کو ہم نے ساتھ ہم نے سوئیاں بھی فرائی کرنی ہے تو میرے ساتھ رہیں ملیں گے ہم تھوڑی دیر تک ویلکم بیک ویوورز تو اب جو ہے ٹائم آ چکا ہے ہمارے سیوائیوں کو فرائی کرنے کا تو اسی طرح ہم تھوڑا سا دوس دو ٹیبر سپون کے قریب آئل ڈال کے اور اپنی سیوائیوں کو جو ہے اس میں فرائی کر لیتے تو میں نے اس کو جو ہے ہاتھ سے ہی ٹول لیا تھا تھوڑا چھوٹا چھوٹا تو یہ ڈالتے ہیں اس میں ایک پیکٹ اور اس کے اندر سے تقریباً میں ہاف پیکٹ اور ڈال دیتا ہوں اب اس کو جو ہے ہم نے اچھی طریقے سے جو ہے اس کے اندر سیوائیوں کو بھول لینا ہے اس کا کلر چینج ہونے تھا تو ہمیں بیسے تو یہ بھولی بھی سیوائیاں ہی ہوتی ہیں یہ کچھی نہیں ہوتی لیکن یہ کہ ہم جب اس کو ہلکا سا آئل میں سوتے کرتے ہیں تو اس کا جو کلر ہے وہ تھوڑا سا اور ڈال کی طرف چلا جاتا ہے اور تھوڑی سی یہ کرسپی ہو جاتی ہے تو پھر جب یہ دودھ میں بھی ان کو تھوڑی دیر تک پکانا پڑتا ہے تو تب جا کے جو ہے یہ سوفٹ ہوتی ہے اور ان کا ٹیسٹ جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے تو اس لیے ان کو جو ہے وہ بھوننا ضروری ہوتا ہے تاکہ اس میں ایک اچھی سی جو ہے سوندھی سی جو ہے خوشبو ہے دودھ کے اندر سیوئیوں کی آ سکے تو آپ لوگ جو ہے وہ کس طریقے سے سیر خورمہ بناتے ہیں سب کا جو ہے وہ ڈیفرنٹ سٹائل ہوتا ہے ہر بندہ جو ہے اپنے ساتھ سے بناتا ہے ڈیفرنٹ ٹائپ سے تھوڑی سی سیوئیاں میں اس میں اور ڈال رہی ہوں پس تھوڑی سی بچا لیے میں نے دوسرے پیکٹ سے باقی تفیر بن اس میں میں نے ڈال دیا تو چلیں ان کو میں بھون لیتی ہوں پھر آپ کے ساتھ فردر شیئر کرتی ہوں تو ویورز یہ دیکھیں سیوئیاں جو ہے ہماری بھون چکی ہیں اور اس میں سے بڑی اچھی سی جو ہے وہ خوشبو بھی آ رہی ہے بھوننے کی تو اب جو ہے وہ ہم نے اس کو شامل کرنا ہے اپنے دودھ میں تو سب سے پہلے تو جو میں نے یہ ڈرائی فروٹ روزٹ کیا تھا اس کو میں اس میں ڈالتی ہوں اور اب جو ہے میں اس میں شامل کرتی ہوں اپنی یہ سیوئیاں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو جو ہے ہم نے بڑے سکون سے پکرنا ہے مطلب اس کو پکانے میں ہم نے جلدی نہیں کرنی بڑے آرام سے جب آپ کے پاس بلکل ٹائم ہو تو آپ نے اس کو لو فلیم پر بنانا ہے اسی وشیر قرمے کو تب جو ہے یہ اچھا بنتا ہے اس کو بنانے میں ہمیں بلکل جلدی نہیں کرنی ہوتی آرام آرام سے اس کو ہلکی آج پر پکنے دیں تو بس اب یہ پکے گا کوئی تقریباً بیس منٹ بعد اس کے بعد چینی ڈالیں گے پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو میرے ساتھ رہیں ملیں گے ہم تھوڑی دیر تک تو ویورز شیر قرمہ جو ہے ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اس نے میں نے اپنے حضبے ذائقہ جو ہے وہ چینی ایڈ کر دی دی جب یہ اچھی طرح سے گاڑا ہو گیا اچھا آپ نے جو ہے اس کے اندر تقریباً جو ہے ڈیڑھ پیکٹ سے زیادہ جو ہے سیوئیاں نہیں ڈالنی میں نے جو ایکسٹرا سیوئیاں ڈال دی اس کے اندر تھوڑی سی تو مجھے لگا کہ دودھ جو ہے وہ تھوڑا کم ہو گیا ہے تو پھر مجھے اس کے اندر دودھ اور ایڈ کرنا پڑا تو بس تھوڑا سا جب کافی ٹائم کے بعد ہم کچھ بنا رہے ہوتے ہیں تو تھوڑا سا ہمارا ریشو جو ہے وہ گڑبر ہو جاتا ہے تو بس اس چیز کا جو ہے ذرا سا خیال رکھنا ہے ویسے یہ ماشاءاللہ جو ہے بڑا زبردست لگ رہا ہے کریمی سا اس کا ٹیکسٹر آیا یہ دیکھیں اور اچھا سا گاڑا بھی ہو گیا میٹھا بھی میں نے اس کے اندر صحیح رکھا ہے مدہ کم میٹھا نہیں رکھنا یہ زیادہ میٹھا ہی جو ہے وہ اچھا لگتا ہے اگر یہ پھیکا ہوگا تو اس میں اتنا اچھا ٹریسٹ جو ہے وہ اس کا نہیں آئے گا تو اب اس کو ہم کرتے ہیں ڈیش آؤٹ نکال کے میں آپ کو اس کو دکھاتی ہوں اپنے بول میں تو اس میں جو ہے وہ کرنچی سے جو چھواروں کا ٹیسٹ ہے وہ بھی بڑا مزے کا لگتا ہے کھانے میں مجھے تو جو ہے بہت اچھے لگتے ہیں اس کے اندر چھوارے ایسے بچے جو ہے وہ زیادہ پسند نہیں کر رہے ہوتے اس طرح کے ڈرائے فروٹ وغیرہ ڈال کے لیکن چلیں ایت تیوار پہ تو ہمیں کچھ ایسا اسپیشل سا جو ہے میٹھا بنانا ہی ہوتا ہے تو وہ بنانا چاہیے تو یہ دیکھیں کیسا لگ رہا ہے دیکھنے میں بھی اچھا لگ رہا ہے اور کھانے میں بھی بہت زبردست ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ تو بنائیں اور ایک دفعہ ضرور ٹرائی کریں میرے کہنے پہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور پسند آئے گا تو اگر آپ کو میری آج کی عید کے دن کی ریسیپی شیر خورمے کی پسند آئی ہو تو مجھے لائک اپنی دعاوں میں آج بھی ضرور یاد رکھی گا عید کا دن اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاوں کو قبول و مقبول فرمائے اور جو ہمارے پورے مہینے کی جو عبادت ہے روزیں ہیں ان کو قبول و مقبول فرمائے آمین سمہ آمین تو مجھے اجازت دیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں ملیں گے اچھی سی نیکسٹ ویڈیو میں اچھی سی ریسیپی کے ساتھ انٹل دین اللہ حافظ